السلام علیکم میوٹیوب فیملی ستارہ ویلوگ سے شامان نظیر حضر خدمت ہے آج ہم فرسٹ ویلوگ منائیں گے اپنا مارننگ کا اور ہم کریں گے واک اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ابھی فجر کی نماز فڑھ کر میں اٹھی ہوں اور میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا باہر نکلا جائے اور باہر کے قدرتی مناظر دیکھے جائیں ان سے لطف اندوز ہوا جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا پھول کھلا ہے اور ہم ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے باتیں بھی کرتے رہیں گے آپ کو یہ سارا چیزیں دکھاتے رہیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے گرین گرین سارا اور میں گھر کے قریب ہی کھڑی ہوئی ہوں اور یہ سامنے میرا گھر ہے اور یہاں کا منظر بڑا خوبصورت ہے بڑا گرین سا ایریا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے درخت لگے میں چاروں طرف ہریالی ہے اور صبح صبح پرندے بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو اڑتے ہوئے اور کافی اچھا سا موسم ہوتا ہے صبح میں یہاں پر بڑا مزہ آتا ہے اور پرندے بھی اللہ پاک کی حمد و سنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ووک کرنا چاہئے ووک صحت کے لئے اچھی ہوتی ہے خاص طور پر مجھ جیسے لوگوں کے لئے کیونکہ میرا ویڈز زیادہ ہے اور مجھے جب جب موقع ملتا ہے میں ضرور نکلتی ہوں یہ دیکھیں جی راستے میں کتنے خوبصورت سے جیلو کلر کی پھول آئیں جو جھاڑیوں میں اگے ہوئے دیکھنے میں تو یہ جھاڑیاں ہیں لیکن ان جھاڑیوں کے اندر کتنے خوبصورت سے پھول ہیں اور سامنے بابا جی کام پہ جا رہے ہیں کیونکہ صبح صبح کا وقت ہے مزدور کام پہ جا رہے ہیں جو مزدور حضرات ہیں اور سامنے ہمارے دیکھیں یہ تین سڑکیں جا رہی ہیں چرنگی ہے اور بڑا ساتھ سترہ سا اچھا سا یہ راستہ ہے اور مجھے اکثر و بیشتر یہاں پہ واک کرنے بہت مزدہ آتا ہے کبھی صبح میں کبھی شام میں میں اکثر نکل جاتی ہوں اور بہت ہی مطلب یہ کہ بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے آپ سامنے دیکھیں سامنے کی سڑک کتنی پیاری لگی ہے کتنی خوبصورت ہے سافت بھی اچھی ہے یہ الگ بات ہے ہمارا کراچی ہے کہیں کہیں کچھرا بھی ہوتا ہے لیکن بات وہی آجاتی قدرتی مناظر بھی ہیں پیارے پیارے سے جو دل کو بھاتے ہیں آنکھوں کو بھاتے ہیں اور بس ان قدرتی مناظر کی وجہ سے انسان تھکتا نہیں ہے اور وک کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے وک کی وک ہے اور آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اس سے اور میں تو مشورہ دوں گی جو ہماری گھر میں بیٹھی خواتین ہوتی ہیں وہ بھی ضرور تھوڑے باہر نکلا کریں اور تھوڑا سا ٹائم سپین کیا کریں اپنے لی بھی وقت نکالا کریں بہت زیادہ نہیں کم سے کم دو چھر گھلی کیا فاصلہ اتنا جیسا ہے کہ آپ دیکھنے سیدھی سڑک جا رہی ہے کم سے کم اتنا فاصلہ تو چہل قدمی کیا کریں آئی مین ووک کیا کریں نکلا بڑا کریں اور اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا سے لطف اندوز ہوں ان مناظر سے لطف اندوز ہوں آسمان پہ دیکھیں کس طرح پرندے بھی نکلے ہوئے اپنی رسک کے تلاش میں اور کس طرح اللہ کی یہ ہم دو سنا کرتے ہیں اور ایک ہم لوگ ہیں کہ سورے ہوتے ہیں ہمیں ہوش نہیں ہوتا باگ لوگ ناماز پڑھتے ہیں اٹھ کے کام پہ جاتے ہیں لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا کوئی ناماز وہرہ کے لئے ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس اور بس سوئے پڑھے ہوتے ہیں سارا سارا دن یہ سامنے ہی ہمارے ہاں کرسیاں بھی بنتی ہیں لکڑی اور یہ جو ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں لکڑی کی کرسیاں بنتی ہیں عمید وہرہ یہاں پہ بنتی ہیں سکولز والی فروش وغیرہ ہیں اور مختلف چیزوں والے بیچارے تھکے ہارے رات بھر کے یہ سو رہے ہیں تھوڑی زیر بجد دھوپ ان کی آنکھوں پہ لگے گی تو یہ لوگ بھی بیچارے اٹھیں گے اور اپنے اپنے کام اوپر جائیں گے اور زیادہ تر ہی وہ لوگ ہیں جو آؤٹ آف سٹی سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور کام کی تلاش میں کام کر رہے ہوتے ہیں کام کی تلاش سے نکلتے ہیں اندروں نے سن سے آتے ہیں اور اچھی بات ہے جس کے حلال تلاش کرنا چاہیے اور حلال روزی ہی حاصل کرنا چاہیے حلال ذرائع سے کمانا چاہیے ہمیں اور محنت میں ہی برکت بھی ہے کیونکہ غلط کر کے ہم کھا تو لیتے ہیں لیکن وہ کبھی حضم نہیں ہوتا اور غلط کر کے کبھی انسان کھلتا پھولتا نہیں وہ کہیں نہ کہیں پیسہ نکل ہی جاتا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ہے ٹنکی گرانڈ اور یہاں زیادہ تر سپورٹس وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں اور یہاں آکے اکثر لیڈیز اور جائنٹس سبھی واگ بھی کرتے ہیں اور جسے ڈرائیونگ سیکھنی ہو وہ ڈرائیونگ بھی سیکھتے ہیں اور یہ جاری ہے کمپنی کی ایک بس جو لوگ کمپنی جاتے ہیں جو پہرہ کرتے ہیں یہ وہ لوگ جا رہے ہیں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد ہے ایک بہت خوبصورت سی ہے یہ لال مسجد اور میں چاہوں گی کہ یہاں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں پیڑ کے سائے میں پیپل کا پیڑ ہے گھنا سا اور میں اکثر ویشتر یہاں آ جاتی ہوں اور اس کے سائے میں بیٹھتی ہوں بڑا اچھا لگتا ہے سامنے دیکھیں ایک بابا جی ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں اور کافی ایجیڈ ہیں اگر میرا کیمرہ انہیں دکھا پا رہا ہے تو یہ کافی ایجیڈ ہیں اور اکثر ویشتر یہاں پر ایکسرسائز کرنے آتے ہیں ایکسرسائز لازمی کرنا چاہیے اور کھیل کود بھی یعنی کہ سپورٹس بھی ہماری زندگی میں خاص طرح بھی ہمارے بچوں کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے اس سے بچے ایکٹیف رہتے ہیں اور جو بزرگ لوگ ہیں انہیں ایکسرسائز کرنا چاہیے بزرگ کیا جوان کیا ایکسرسائز کا سب کے لیے ہی ہے اور اسے انسان ایکٹیف رہتا ہے اور بہت سے بیماریوں سے بچا رہتا ہے اور میری بھی کوشش ہوتی ہے لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھی میں آن کر نہیں کبھی کبھی آن کر نہیں شام کے ٹائم اور آج ماہین میرے ساتھ نہیں ہے کبھی ماہین بھی ہوتی ہے اور اس پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھتی ہے اور بہت انچوائے کرتی ہے اکثر بچے یہاں سامنے پیڑ کے بلکل سینے دیکھیں تو وہاں پہ جھولا لگا لیتے ہیں اور کیونکہ اس پیڑ پہ تو نہیں لگ سکتا رسی وحیرا نہیں ڈل سکتی فلحال تو وہ سامنے کی طرف ہے تو وہاں پہ اکثر بچیاں اور بچے جو ہیں رسی ڈال کے جھولا جھولتے ہیں اور کافی بڑی بڑی بچیاں بھی ہوتی ہیں اور کافی لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہیں جھولے سے اور یہاں شام میں بہت مزہ آتا ہے کافی خواتین ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ابھی صبح کا ٹائم ہے اور صبح میں یہ وہ لوگ ہیں جو فجر کے ٹائم اٹھے ہوں گے اور بس میرا بھی مونڈ ہو گیا تھا اور میں یہاں آگئی کہ چلیں بھئی تھوڑا سا ہم بھی باہر کے صبح کے نظارے دیکھتے ہیں اور انجائی کرتے ہیں اور ماہین سو رہی تھی تو میں نے سوچا چلوں میں اور آویز باہر آگئے اور ہم نے کہا چلیں جی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور آپ کو بھی صبح کے مناظر دکھاتے ہیں اور کتنی خوبصورت مناظر ہوتے ہیں صبح میں دل کو چھو جانے والے اور یقین کریں آج تو ہوا بھی بڑے مست ہوا ہے بہت ہی بہت ہی مزا آ رہا ہے آج ہوا بہت زیادہ ہے اور بہت اچھی ہوا چل رہی ہے اور رات سے ہی بہت اچھی ہوا چل رہی ہے بہت تھنڈا سا موسم ہے اچھا یہ کھلا ہوا علاقہ بھی ہے اس وجہ سے بھی یہ دیکھیں میرے سامنے ایک بچہ ہے اور بہت کام عمر ہے اور ان کی ممہ بابا نے ان کو بائک لے کے دے دی بچہ مو چھپا رہا ہے کیونکہ میں اس دیکھتے ہیں اور اس کے ممہ بابا نے بائک لے دی اس کی اتنی عمر نہیں ہے کم کم عمروں میں مابا بائک لے کے دے دیتے ہیں اور اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے ان بچوں کو اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی حاصل ہو جائے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ان بچوں کو بھی اور ماں باپ کو بھی یہ دیکھیں جی یہ ویو کتنا خوبصورت رہا ہے کتنا پیارا سا لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ کارنر بڑا پیارا لگتا ہے مجھے اکتر وشتر جب میں یہاں سے گزر رہی ہوتی ہوں تو مجھے بہت اچھا رہا ہے اور سڑک بھی بڑی اچھی سا ستے سڑک ہے یہ یہ دیکھیں کتنا پیارا سا لگ رہا ہے اور صبح صبح میں یہ ہوتا ہے ہر کوئی ابھی بچے سکول جاتے ہوئے نظر نہیں آرہے کیونکہ رمضان بھی ہے اور ابھی ٹائم بھی کافی نہیں ہوا کیونکہ یہ تقریباً ساڑھے چھ ساتھ کا ٹائم ہوا ہے ساتھ بھی نہیں بجے ابھی خالے بن کیونکہ میں نماز پڑھ کے باہر آگئی تھی اور بچے تو تھوڑا تیر سے نظر آئیں گے سکول والے لیکن کام کرنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ابھی ساتھ ساتھ میرے اور ہم انٹرائیت میں جائے ہیں مسم کو اور یہ جارے بیٹسیاں بناتے ہیں یہ میں نے ابھی آتے ہوئے بیٹسیاں دکھا رہی ہوں گھنے سے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں یہ لوگ اور یہ دیکھیں دو کبوتر بھی اچانک سے کہیں سے آ بیٹھے اور بہت خطورت لگ رہے ہیں بیٹسیاں پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اور پرندے مجھے ویسے بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور قدرتی مناظر میری جان ہے پرندوں میں میری جان ہے میں جن نہیں ہوں لیکن یہ کہ مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ جنوں کی جان ہوتی رت ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے بس یہ کہ مجھے اچھے لگتے ہیں خطورت لگتے ہیں ماسم ماسم سے پرندے چڑیاں ہیں کبوتر ہیں اور آپ دیکھیں ان کے ساتھ ٹائم گزار کے انہیں باجرہ ڈالیں دانہ ڈالیں تو یقین کریں اتنا سکرون محسوس ہوتا ہے پرندوں کو باجرہ ڈالتے ہوئے دانہ ڈالتے ہوئے اور بس میں بھی واپسی کا ہمارا ہی سفر ہے گھر کچھ ہی فاصلے پہ رہ گیا ہے بس نزدیک ہی نزدیک ہے آج کی ہماری یہ واک تمام ہوئی اور انشاءاللہ پھر دیکھیں چڑیاں دیکھیں بچاری اپنا نانا چگ رہی ہیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ کہاں ہیں ان کے نصیب کا رزق تلاش کر رہی ہیں پرندے ہیں چڑیاں ہیں اللہ کی بنائے ہوئی مخلوق بہت ہی پیاری مخلوق اسی کے ساتھ میں چاہوں گی آپ شامہ نظیر کو ستارہ بلوگ سے اجازت دیجئے میں نے اپنے چینل کا نام بھی چینج کر لیا کیسا لگا ضرور بتائیے گا اللہ حافظ